اسلام علیکم کلاہ سب سے پہلے نمبر کے اوپر تو ویڈیو بڑی امپورٹن ہونے والی ہے اس میں میں چند باتوں کو ڈسکس کر دیتا ہوں جو کافی سارے بچے لے کے پریشان چل رہے ہیں پہلی چیز جو سب سے زیادہ امپورٹن ہے وہ یہ ہے کہ میرے پیارے شاگردوں remember this thing کہ آپ کے پاس جو اینڈی کا آج میریٹ لسٹ اناؤنس ہوئی ہے اس کے اندر فور کراچی بورٹ کراچی بورٹ کی میں اس لیے بات کروں سب سے زیادہ جو کراچی بورٹ کی تھی جس کا میریٹ بہت ہائی گیا تھا اس سال وہ میریٹ کم ہوا ہے کیسے کہ بھئی لاسٹ یا جو میریٹ لسٹ کلوز ہوئی تھی پہلی میریٹ لسٹ وہ سیونٹی ایٹ کے اوپر کلوز ہو رہی تھی اس بار جو میریٹ لسٹ آئی ہے اس کے اندر جو لاسٹ آپ کے پاس فرس میریٹ لسٹ کے اندر جو لاسٹ نمبر ہے اگریگیٹ ہے وہ آراؤنڈ سیونٹی ٹو کا ہے اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اینڈی نے جو پہلے سترہ سو بچے انٹرویو کے لیے بھولائے ان میں سے لاسٹ اگریگیٹ کونس ہے سیونٹی ٹو کا ہے تو یہ ایک چھوٹی سی ہوپ ہے جو کم اگریگیٹ والے بچے ہیں سکسٹیز کے اندر یا پھر ففٹی کے اند والے کے ان تک بھی کچھ آ سکتا ہے کیوں کیونکہ بھائیہ دیکھو یہ ایک بار ذہن میں رکھیے گا کراچی بورٹ کی ٹوٹل سیٹ جو ہیں وہ آپ کے پاس کتنی ہے چودہ سو سمتنگ یہ بار ذہن میں رکھیے گا کراچی بورٹ کی ٹوٹل سیٹز ہیں وہ کتنی ہیں چودہ سوٹین انڈڈ سمتنگ کیا گراؤن تو سترہ سو بچے جو ہوتے ہیں پہلی میریٹ لسٹ میں ہوتے ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے انہی بچوں میں سے کچھ بچوں نے سیلف پہ اپلائے کیا وہ ہوتا ہے یا انہی بچوں میں سے کچھ بچے آئی بی کے اندر نس کے اندر فاس کے اندر آلیڈی ایڈمیشن لے چکے ہیں جو ایڈمیشن کے ٹائم پہ شو نہیں ہوتے تو آبیسلی اس میں سے بچے کم ہوتے جاتے ہیں جب کم ہوتے جاتے ہیں تو پھر سیکنڈ میریٹ لسٹ تھرڈ میریٹ لسٹ لگتی جاتی ہے مگر ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیے گا وہ تمام بچے جو میریٹ لسٹ کے اندر سکسٹین ہنڈرڈ سے آن ورڈز ہیں سکسٹین ہنڈرڈ سے آن ورڈز ہیں بیٹا انجینئرنگ کی کوئی بھی فیلڈ آپ اپنے ذہن سے چھوڑ دو آپ کو کوئی لو میریٹ بی ایس فیلڈ مل رہی ہوگی لو میریٹ بی ایس فیلڈ کو مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی سکوپ نہیں ہوتا بھئی سکوپ ہے تب ہی پڑھائی جا رہی ہے مگر ایک چیز بڑی کلیر انداز میں اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ سکسٹین ہنڈرڈ آن ورڈ جو بھی بچے ہوتے ہیں آپ کو انجینئرنگ کی ایٹلیس کوئی فیلڈ نہیں ملے گی یعنی کہ اگر آپ کا اگریگٹ سیونٹی تھری بلو ہے یا پھر آپ کا میریٹ ٹیمبر سکٹین ہنڈرڈ سے اب افکار ہے تو اس کا مطلب کیا ہے آپ کو ایک انگلیش لنگوستک مل جائے گی آپ کو کوئی اور مل جائے گی اچھی بی ایس کی فیلڈ بھی نہیں ملے گی اچھی بی ایس کی فیلڈ کون سی ہے مینجمنٹ سائنسز بہت اچھی ہے کمیوٹیشنل فائننس بہت اچھی ہے ایکنومک این مائنس بہت اچھی ہے تو یہ جو اچھی بی ایس کی فیلڈ یہ بھی نہیں مل رہی ہوگی صحیح انہ آپ کو لو میریٹ فیلڈ مل رہی ہوگی اچھا تو یہ چیز ذہن میں رکھئے گا اور پھر جو سیکنڈ میریٹ ڈس آتی ہے تھرڈ میریٹ ڈس آتی ہے تو یہ چیز ذہن میں رکھئے گا کہ وہ بچے کیونکہ کافی سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو ظاہر سی بات ہے وہ ڈیبلیپنٹ سٹیڈیز ہو گئی یا انگلیس لینگویسٹک ہو گئی یا آپ کے پاس کوئی اور لو میریٹ فیلڈ ہو گئی وہ نہیں لے رہے ہوتے ہیں وہ ان فیلڈ کو چھوڑ رہ کے اب واپس گھر جا رہے ہوتے ہیں کیسے جاتے ہوں بتاتا ہوں صحیح ہے نا تو جب وہ چھوڑتے جا رہے ہوتے ہیں تو اس سیٹ خالی ہو رہی ہوتی ہے تو انہی سیٹس کے اوپا پھر سیکنڈ میریٹ ڈس اور تھرڈ میریٹ ڈس آتی ہے آپ کو جو میں نے لاسٹ کی ویڈیو کے اندر ایک ایڈمیشن گائیڈ شیئر کر رہا تھا ایڈمیشن پوسیجر اس کے انڈ کے اندر جا کے دیکھی ہے کہ اس کے انڈ کے اندر سیکنڈ میریٹ ڈس سیکنڈ میریٹ ڈس کی ٹائمنگ لکھی ہوئی ہے سیکنڈ میریٹ ڈس کراچی بورٹ کی کب آ رہی ہوگی بھئی آپ کیا پچھے سپٹیمبر کو آئے گی اور پھر پانچ اکتوبر کو تھرڈ آ رہی ہوگی اسی طریقے سے ہمارے پاس ہیدر آباد بورٹ ہے آخان بورٹ ہے ان سب کی بھی ڈیٹس گیون ہے سیکنڈ میریٹ ڈس سیکنڈ میریٹ ڈس کی صحیح ہے نا بھئی آپ نے کرنا کیا ہے آپ کا جو بھی میریٹ نمبر آیا ہے آپ نے سیمپل طریقے سے دیکھ لینا آپ اس سیٹ کون سے مل لیو جب تک آپ ایڈمیشن ہال میں نہیں پہنچ ہوگی اور خود سے انٹرویو کے لیے نہیں بیٹھ ہوگی تو یاد رکھئے کہ ایڈی کے انٹرویو میں ہوتا کیا ہے آپ کو سیمپل کال کیا جائے گا آپ نے ہال پہ جا کے کرنا کیا ہوتا ہے آپ کا جب نمبر آئے گا اس نمبر جب آئے گا تو سامنے سکرین لگی ہوگی بڑی سی اس وقت سکرین کے اوپر جو بھی ریگولر کی سیٹس اویلیبل ہوں گی اور جو بھی سیلف یا سپانسر اگر آپ نے اپلائے کیا ہوگا اس کی سیٹس اویلیبل ہوں گی تو آپ ان کیٹیگریز میں سے کوئی بھی سیٹ اپنی سیلیٹ کر سکتے ہو بسیکلی انٹرویو میں ہوتا ہی ہے تو لیٹ سپوز ایک بچہ ہے اس بچے کا میریٹ نمبر ہے نائنٹی for example let's suppose ایک سٹудنٹ ہے اس کا میریٹ نمبر ہے نائنٹی تو نائنٹی کا میریٹ نمبر کا مطلب کیا ہے آپ نے بسیکلی اس میریٹ ڈسٹ ایک آئی ہے آپ کے پاس کہیں بھی میریٹ ڈسٹ آئی ہے نا آپ اس کے اندر اپنا کیا دیکھو گے رول نمبر کہ آپ کا رول نمبر کونسے میریٹ نمبر پہ گیوے ہیں for example ایک بچہ ہے اس کا میریٹ نمبر نائنٹی ہے تو اس نے سمپل طریقے سے اپنا میریٹ نمبر دیکھا اور پھر پروسپیکٹس کو دیکھنا ہے پروسپیکٹس کو پروسپیکٹس کے اندر انٹرویو کی ڈیٹس گیوین ہیں آپ اپنی کیٹیگری کے حساب سے انٹرویو کی ڈیٹ کے اوپر جاؤگے اور دیکھو گے بھائیے کہ اس میریٹ نمبر کا انٹرویو کب ہے let's suppose ایک بچہ جس کا میریٹ نمبر 90 ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا پٹیکولر اس کا پٹیکولر انٹرویو ہوگا ڈے نمبر 1 شفٹ نمبر 1 تو آپ نے کیا کرنا ہے اس ٹائم کی سلوٹ کے اوپر اسی ٹائم کے اوپر خدارہ دیر مت کریے گا لیٹ مت کریے گا ایک تو انتہائی لوگ سوستہ ہوتے ہیں کہ اگر انٹرویو ہو تو سب بھی لیٹ چلے جاتے ہیں بیٹا اگر لیٹ چلے گا تو یاد رکھئے گا سیٹ اپ بھی گئی تو آپ نے اس ڈے کی اوپر اس شفٹ کے اوپر جو پروسپیکٹس میں گیوین ہے کہ اس میریٹ نمبر کا کب انٹرویو ہوئے آپ نے سیمپل اینڈی پہنچ جانے ہوگا کیا کہ آپ کو انٹرویو ہوگا انٹرویو میں بسیکلی کچھ سوال نہیں ہوتا سیمپل آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے سیٹ کونسی لینی ہے تو لیٹ سپوز جو میریٹ نمبر نائنٹی ہے نا فور اگزمپل سوفٹیئر اس وقت ختم ہو گئی لازٹ یئر سیونٹی سکس میریٹ کے اوپر سوفٹیئر ختم ہو گئی تھی فور اگزمپل تو سوفٹیئر کیا ہو چکی ہے ختم یعنی کہ اب اس بچے کے پاس جو سیٹس اویلیبل ہیں نا وہ سی آئی ایس بھی ہوگی بھی سی آئی ٹی بھی ہوگی اس کے پاس سیمپل طریقے سے اویلیبل ہوگی اللہ بھلا کرے گیمنگ اور انیمیشن بھی ڈیٹا سائنسز بھی تو کوئی بھی لے سکتا ہے لیٹ سپوز اس نے لے لی سی آئی ایس کہ بھائیہ مجھے سی آئی ایس کی سیٹ چاہیے جب اس نے سی آئی ایس کی سیٹ لے لی نا تو سی آئی ایس کی ایک سیٹ سامنے جو سکرین چل رہی ہوگی اس سے کم ہو جائے گی اور جو باقی بچے ہال میں بیٹھے ہوں گے پتہ چل جائے گا کہ بھائیہ اس بچے نے سی آئی ایس کی سیٹ کو لی ہے یا پھر لیٹ سپوز یا پھر لیٹ سپوز اس نے بولا کہ ریگولر کے اوپر سی آئی ایس اویلیبل نہیں ہے سامنے سیلف بھی اس نے بھرا ہوا تھا نائنٹی کے میریٹ کے اوپر تو اس نے کیا کر رہا سیلف کا کارڈ یوز کر رہا اور سیلف کے کارڈ کے اوپر سی آئی ایس کی سیٹ لے لی تو اس کی جو ریگولر والی سیٹ تھی وہ انٹیچ رہی یعنی کہ اب جو سیٹ ختم ہوئی ہے وہ ریگولر سے ختم نہیں ہوئی بلکہ کس سے ختم ہوئی سیلف فائننس ہے کیونکہ اس بچے نے سیلف کے اوپر سی آئی ایس لے لی تو بھائیہ سیلف کی ایک سیٹ کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی تو باقی جتنے بچے ہوں گے ان کے بعد ذہن میں رکھنی ہوگی کہ سیلف کی سیٹ کیا ہو گئی کم ہو گئی اب اگر کل کو ان کی باری تک سیلف کی سیٹ نہیں بچی تو پھر نہیں بچی اس کا مطلب صحیح ہے نا پھر یہ بات ذہن میں رکھی کہ تو بہت سارے بچے پتن اس خوشوہیمی میں شامل ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے سیلف کیا سپانسر کے پیسے بھرے وہ لازمی سیٹ مل جائے کہ بھئی ایسا نہیں ہوتا اگر سیٹ ایویلیبل ہوگی آپ سے اپاہ والوں نے سیٹ چھوڑی ہوگی اور آپ تک پہنچتے ہیں وہ سیٹ موجود ہوگی تو آپ کو مل رہی ہوگی میں نے ایک چھوٹی سی آپ کو گائیڈنس دیئے اچھا تو پھر باقی جو منجن کہانی ہوگی وہ سی دن ہوگی آپ نے فیز پے کرنی ہوتی ہے فیز پے کرنے گا اگر میڈیشن ہوگا میڈیکل وغیرہ جو بھی آپ کو ڈاکومنٹس وغیرہ میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو آلیڈی بنا دی تھی آپ کو اس کو آلیڈی دیکھ لی جائے اس کا ڈسکرپشن میں لنک ڈال دوں گا سہی ہے نا بھئی تو یہ ایک پروسیجر ہوتا ہے اب آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ بھئی آپ کو کون سی فیل مل سکتی ہیں یہ تو میں نے جنرل گائیڈنس آپ کو دے دی کہ جنرلی پروسیجر چل کے آ رہا ہوتا ہے جنرلی پروسیجر چل کے آ رہا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کا جو میریٹ لسٹ بھی آئی ہے آپ اس میں میریٹ نمبر اپنا دیکھو میریٹ نمبر کے اکارڈنگ پوسپکٹس کے اندھا جا کے اپنا انٹرویو دیکھو لیٹس سپوز اگر آپ آپ آہ خان بورڈ کے ہو تو بھئی یہ آہ خان بورڈ کی جو میریٹ لسٹ آئی ہے اس میں جا کے آپ نے اپنا میریٹ نمبر دیکھا لیٹس سپوز آپ کا میریٹ نمبر ٹوئنٹی ہے اور سمپل پروسپکٹس کی بیک سیٹ پر دیکھو آہ خان بورڈ کی انٹرویو لسٹ کے ہے تو اس میں ٹوئنٹی میریٹ نمبر کی انٹرویو ڈیٹ کے ہے تو سمپل طریقے سے آپ نے ڈاکومنٹس لے کے چلے جانے ہیں اس دن یہ تو ایک سمپل سی میں نے بات کر دی ایک جنرل پروسیجر کے اوورال کام کیا ہو رہا ہوگا دوسری سب سے امپورٹنٹ بات اوپر جا کے اپنی سیٹ کی کٹیگری کو پک اپ کرنا ہوتا ہے کچھ بچوں کو یہ ایشیو آ رہا تھا کہ انہوں نے سیلپ پر اپلائی کیا ہوئے پر انہوں کا سیلپ شو نہیں ہو رہا تو بیٹا وہ انٹی جا کے بات کر لیں اور اگر آپ نے اپلائی نہیں کیا ہوئے تو بیٹا اب اپلائی نہیں کر سکتے اب گیا ٹائم سا ہے نا بھائیہ ایک چیز تو یہ ہو گئی دوسرے نمبر کی اوپر اس دفعہ میریٹ کیا ہوئے تھوڑا ڈگریز ہوئے لاسٹ ایئر جو آپ کے پاس فرس میریٹ ڈس تھی سیونٹی ایٹ پر کلوز ہوئی تھی اس دفعہ سیونٹی ٹو تک جا رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نیچے کے بچوں کے لئے تھوڑی سی رے اور خوپ موجود ہے بگر یہ بات اگین ذہن میں رکھئے گا اس کا مطلب کتہ ہی طور پر یہ نہیں ہے کہ تمہیں سوفٹر نیچے مل جائے گی اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو لو میریٹ بیس فیلڈ ہوں گی تھوڑی نیچے کے بچوں تک بھی آ جائیں گی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر let's suppose اگر ایک بچہ اس کو سوفٹر ہی کرنے کا شوق تھا تو بیٹا پھر میرا مشورہ یہ ہو کہ آپ سوفٹر ہی کرو آپ پھر یہ دوسری جو لو میریٹ فیلڈ دوں اس میں نہ جو کسی اور کا حق نہ کھاؤ اکثر بچے کیا کرتے ہیں غلطی ہی کرتے ہیں میرے بار اکثر ایک کوششن آتا ہے سر سر اگر میں اس سال جو ہے نوڈ میں ایڈمیشن لیلو میں آرکی ٹیکچر کے اندر یا پھر میں ایڈمیشن لیلو فور اگزیمپل انگلیس لگویسٹک کے اندر اگلے سال سوفٹر میں ٹرانسفر کروا سکتا ہوں بیٹا ایسی کوئی فنکاری نہیں ہوتی اکثر لوگ آپ کو غلط گائیڈ کرتے ہیں سی او ڈی کے اوپر چینج آف ڈیپارٹمنٹ کے اوپر چینج آف ڈیپارٹمنٹ is something very difficult آپ کو پورا ایک سال اپنی جی پی ایس سب سے ہائیسٹ رکھنی ہوتی ہے اور اس کے اوپر بھی کنفرم نہیں ہوتا کہ آپ کا ڈیپارٹمنٹ چینج ہوگا کیونکہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جس ڈیپارٹمنٹ میں جانے کے خواہش مدو وہاں پر سیٹ کوئی ایمٹی بھی نہیں ہے تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ سیو ڈی کے پیچھے اگر آپ ایڈمیشن لے رہے ہو نا آپ نے زندگی برباق کر رہے ہو اور زندگی کے اوپر سمپل سمپل طریقے سے بلکل ہی افسوس کا مقام ہے کہ بہت سارے بچے کیا کرتے ہیں دوسرے کی سیٹ کھا جاتے ہیں انہیں اس کیا کرنا ہوتا ہے انہیں کسی اور فیلڈ میں جانا ہوتا ہے let's suppose ایک بچہ ہے اس کو جانا ہے کل کو سوفٹر کے اندر وہ کیا کرے گا وہ سمپل طریقے سے پولیمرن پیٹروکیمیکل پر ایڈمیشن لے لے گا اب اس بات پر ایڈمیشن لے لے گا کہ کل کو جو اینا سیو ڈی کروالوں گا بیٹا چار سال پر یہی پڑھنی پڑھے گا عذاب پہلے بتا رہا ہوں اگر تمہیں شوق نہیں ہے ایک فیلڈ کا تمہیں ایڈمیشن لے لیا اگر چار سال کے ابھی زندگی بھر کے تم لگوارے ہو کیونکہ جب تمہیں پولیمرن پیٹروکیمیکل پڑھنے کا شوق ہی نہیں تھا تم نے صرف یہ سوچ کہ ایک فیلڈ اٹھائی کہ کل کو میں منا سیو ڈی کروالوں گا کل کو تمہارا سیو ڈی نہیں ہو پاتا تو کیا کر لوگے کچھ بھی نہیں کر سکتے تو you are nothing then سیان ابھی پھر بیٹھ کے یونورسٹی کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں اپنی مام آپ کے پیسے حرام کر رہے ہوتے ہیں یاد رکھیے گا اگر آپ نے دسمبر کے بعد یونورسٹی کو چھوڑا یعنی کہ پہلے mid term کے بعد تو پھر کوئی پیسے واپس نہیں ہوتے اکثر بچوں غلط فہمی ہوتے پیسے واپس ہو جاتے ہیں پھر اگر فرس mid term کے بعد اگر آپ یونورسٹی کو leave کرتے ہو کسی بھی وجہ سے تو آپ کے کوئی پیسے واپس نہیں ہوں گے صرف security deposit واپس ہوتا ہے جو 8 سے 10,000 یہ غریب ہوتا ہے باقی جو 80,000 روپے فیس ہے یا self کی فیس ہے وہ واپس نہیں ہوتی ہاں اگر آپ UBIT کی test تک NED کو چھوڑتے ہو تو پھر بھی آدھی کی فیس واپس ہو رہی ہوتی ہے اگر آپ UBIT کی test تک NED کو چھوڑ رہی ہوتی ہو mid سے پہلے تو پھر آپ کی آدھی فیس واپس ہو رہی ہوتی ہے کراچی انورسٹی کی test تک اس کے بعد کیونکہ دیکھو NED کا ایک فارمولا ہوتا ہے ہر ہفتے کے ساتھ پیسے کٹ رہی ہوتے ہیں اچھا let's suppose یہ last year کی guidance ہے یہ last year کی guidance ہے میں لکھ بھی دیتا ہوں کہ last year اس طرح ہوا تھا last year اس طرح ہوا تھا کہ بھئی softer engineering جو تھی وہ پہلی دن ہی ختم ہو گئے یاد رکھیے گا کمپیوٹر کی تمام fields پہلے دن ختم ہو جائیں کیونکہ ہر بچے کو شوق کی کمپیوٹر میں جانے کا ہے نا بھئی یار بچے کو تو جو second day third day fourth day والے studentیں کراچی بورٹ کے اپنے ذہن میں بات خدا رکھئے کہ ایک آت کو مجھے میسیج آیا ہے second day کمپیوٹر کی field available ہوگی ایسی کچھ available نہیں ہوگی پہلے ہی دن کمپیوٹر کی تمام fields ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ بھئی ہر بچے کو computer میں جانا ہے تو last day 76 merit کے اوپر last seat softer engineering کی مل رہی تھی آپ merit score چھوڑ دو last year merit score obviously زیادہ تھا اس کو آپ بے شک اس کو چھوڑ دو آپ simple یہاں سے merit number دیکھو کمپیوٹر system engineering جو CIS کہلاتی ہے وہ last year 188 پہ close ہو گئی تھی آپ اتنا margin رکھو کہ اگر آپ 200 کے اندر merit number ہے تو چانسز زیار ہائی کہ آپ CIS مل جائے otherwise جو competition بہت زیادہ یا پھر simple طریقے سے ہمارے پاس کیا چیز ہے ہمارے پاس بہت کم شیٹس ہوتی ہیں یا پھر بہت زیادہ بچے CS سائٹ پہ جانا چاہتے ہیں تو بھئی یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے پاس چیزیں ختم ہونے کے چانسز زیادہ ہوں گے تو 188 پہ چلا جائے گا یہ طریقے بی سی آئی ٹی ہے again last year یہ last year کی authentic sheet ہے کہ اس کے اندر ہمارے پاس جو بی سی آئی ٹی تھی یہ 208 کے اوپر ختم ہو گئی تھی 208 کا مطلب کیا ہے کہ بھئی 208 merit number کے اوپر یہ چیز ختم ہو گئی تھی ہمارے last year جو آپ کے پاس بی سی آئی ٹی کی field تھی وہ کتنے پر end ہوئی تھی 208 کے اوپر end ہو گئی تھی اس کا مطلب کیا ہے کہ بھئی 208 میں merit number کا جو بچہ تھا وہ آخری بچہ تو اس field کے اندر گیا تھا data science last site کے اوپر 255 کے اوپر close ہو گئی تھی بھئی یہ last year کی authentic aggregate جو ہمارے students نے اور میں نے خود بیٹ کے لوگ نے design کیے تھی artificial intelligence اور cyber security last year 307 کے اوپر end ہو گئی تھی اچھا اس بار چونکہ gaming and animation بھی آ گئی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا merit number سپوز آپ کے پاس 360 تک approximate یعنی 360 merit number سے پہلے پہلے end ہو جائے گا اب آپ سوچ رہوں گے اس کا مطلب کیا ہوا تو بھائی جن بچوں کا merit number within 400 ہے ان کے پاس کچھ سیٹ 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 اب ظاہر سی بات ہے ان میں سے کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو فاس کے اندر نس کے اندر ایڈی کے اندر اگر وہ نہیں اپیر ہوں گے ان کی سیٹ خالی ہو جائے گی یاد رکھئے جو بچے انٹرویو نہیں ہو سکیں گے یا جو بچے ہمارے پاس سیمپل طریقے سے دوسری انٹرویو نہیں آئیں گے جب بات والے کا نمبر کال ہوگا تو بچے سیٹ ان کو مل جائے گی ان کو خوشی منانے کی ضرورت ہے کہ کوئی نہ کوئی کمیوٹر کی مل جائے گی ریگولر کے اوپر اچھا بھائی سیلف کا کیا سینری ہوتا دیکھو ان میں سے کچھ بچے ایسے ہوں گے جو سیلف کے اوپر بھی سیٹ لے رہے ہوں گے ایک سیٹ اٹھا لی تو اس کے جو ریگولر کی سیٹ تھی بچے بچے چلی جائے گی تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ایک اندازہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ بھائی سٹارٹنگ کے 360 جو تک وہ بھی اینڈ ہو چکی ہوں گی پھر ظاہر سی بات ہے جب سی ایس کی سیٹ ختم ہو جاتی ہیں پھر سارے بچے الیکٹریکل الیکٹرونکس کے ریننگ کرنا یا الیکٹرونکس کرنا یہ چیز ذہن میں رکھئے اگر آپ الیکٹریکل الیکٹرونکس پڑھتے ہو تو کل کو آپ اپنا ماسٹر سوفٹر پر موسٹر اپنا کمیوٹر کے اندر دیٹا کے سائٹ پر easily کر سکتے ہو اور الیکٹرونکس جو ہوگی یہ within آپ کے پاس 650 تک end ہو جائے گی الیکٹرونکس کی جو فیلڈ ہوگی within 650 end ہو جائے گی الیکٹریکل کا میرے ٹھل سے 500 جا رہا ہوگی الیکٹرونکس کا میرے ٹمبر 650 پر end ہوگی then پھر آتے ہیں میکینیکل industrial manufacturing جائر سی کمیوٹیشنل فائنینس آگئی کنسٹرکشن آگئی مینجمنٹ سائنس آگئی آرکی ٹر آگئی آگئی پیٹرولیوم آگئی اچھا اس میں مینجمنٹ سائنس کو پر مینجمنٹ سائنس 1600 کے پہلے end ہو چکی تھی پولیمر ہے ٹیکسٹائل سائنس بھی ہمارے پاس ہے ہمارے پاس اگئی اس میں یہ دو جو کٹیگری ہیں یہ ڈاؤٹ فل ہیں مجھے یہ بھی پہلے ختم ہو جاتی ہے 1600 کے اندازہ جس کو فالو اپ کر سکتے ہو ایزی کلیر ہے اس چیز کو آپ نے کیا کر رہے سیمپل طریقے سے اپنے ذہن میں رکھنا ہے اس میں دو طریقے کی چیزوں کو آپ خیال رکھنا ہے پہلے نمبر کے اوپر چیز سب زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ چیز یہاں جب ان کی باری آتی ہے اگر آپ سیل کے اوپر فیس لے لگ تو دھائی سی بات ہے تو اگلے والے بچوں کو مل جاتی ہے اس طریقے سے اینڈنگ دے تک جو سی بچ جاتی ہیں ان کے اوپر سیکنڈ میرٹ لسٹ آتی ہے یاد رکھئے گا اس کے اندر میں دو چیزوں پولیمر پیٹرو کیمیکل یا پھر پیٹرولیم ان میں سے کچھ بھی لے لوں میں تاکہ کل کو ہے تو اس ریپارٹمنٹ چیز ہو جائے گا یا پھر انجینئرنگ کی دیگری میرے پاس جس کا فائدہ ہوگا تو کافی سارے بچے انجینئرنگ پہلے لیتے ہیں تو یاد رکھئے جو لو میرٹ بی ایس کی اس کی ایک سیٹ بچ گئی مٹیل جینئرنگ کی ایک سیٹ بچ گئی ٹکسٹائل سائنسز کی ایک سیٹ بچی 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 یا پھر سیٹ نہیں بچتی اگر آپ کمپیوٹر سائٹ کا شوق نہیں ہے آپ آئی ایم نام ملے اچھا دیکھو ارکی سیٹ بچی بچی تو یہ سیٹ بچ کے اندر یہ بات ذہن میں رکھئے گا سیلس کی سیٹ زیادہ ہوتی ہے اور سپانسر کی سیٹ زیادہ ہوتی ریگولر سیٹ تو خالی پندرہ بیس تیس ہوتی ہیں جو کہ ان بچوں جن کو اوپر کے بچوں نے لیا ہی نہیں ہوتا ان کی سیٹ خالی سیکنڈ تھرڈ میرے لسٹ اندر لسٹ اگر آپ میریٹ ایٹی فائی پلس ہے یا ایٹی پلس ہے تو سوفٹر یا سی ایس پر ایس نہیں مل سکتی ہے یا اگر اگر اپ سی 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 ایٹ پلس بھی ہے اور جیسے اس طریقے سے میریٹ کم ہوتا رہتا ہے باقی جتنی بھی فیلڈ ہیں یہ ساری بھی کمیوٹر کی فیلڈ اس دفع بڑا انٹرسٹنگ ماملہ ہونے کیونکہ زاہر سی بات ہے کمیوٹر کی فیلڈ بہت جلدی ختم ہوتی ہے سی اگر نورمال کے اوپر سی ایٹی 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 اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ بھائی آپ سی ایٹی کے اوپر ماشاءاللہ سے کوئی سوفٹر مل سکتی ہے سی ایسا نہیں ہوتا یاد رکھے گشیز کو بہت کم چانسز ہوں یا زیادین بورڈ کے ان کی لئے بھی میں کلوزن دے رہا ہوں آپ لوگوں کو یہ میری ٹمبر لکھا ہو ہے پرسنٹی لکھئی ہی پہلے میریٹ چلی گئی تھی سی اگری گئی تھی سیکنڈ میریٹ نمبر کے ایٹی 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 دیکھو ایک چیز زہن میں بہت مشکل آپ کو ڈھنکی مل سکے اگر آپ ایٹی سی بلو ہے تو بہت مشکل آپ کو کوئی بھی مل سکے پہلی چیز سیکنڈ نمبر کے اگر 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 75 سے بلو ہے تو چیز زیادہ ہوتی ہیں آفٹر کاشی بول تو بھائیا اس کے اندر دیکھو 78 میرے سیبر سیکیورٹی 78 تک موجود تھی اس طریقے سے سی ہمارے پار 33 پہ بچوں کے لیے تو آپ میں بچے دوسرے بولٹ کلیے تو آپ کے لیسٹ میں شیئر کر دی اس کو اگر دیکھ رکھئے گا کہ آپ کا نام سیکنڈ میرے لسٹ میں آ بھی جائے گا تو بیٹا کوئی اتنا فرق نہیں پڑے گا آپ کو جو فیلڈ سیکنڈ میرے لسٹ پہ سوفٹ مل جائے گی ایسا نہیں پوسیبل جو لو میرے بی ایس فیلڈ ہوگی جو اوپر بچوں نے چھوڑ دی انہوں نے لینے پس تو میرے آپ کو مشور ہوگا آپ کسی اور یوری تیاری کرنا سٹارٹ کرو آپ کا نام فرس میرے لسٹ میں نہیں آیا جن بچوں کا نام فرس میرے لسٹ میں آیا تو ہوتا ہے فیزکس ہے میٹس ہے کیمیس کمپیوٹر ہے اور یہ تین آپ کے اوپشنل سبجیکٹس ہوتے ہیں جو کمپلس سبجیکٹس اس کے اندر انگلیش موجود ہے اور آئی کیو موجود ہے کراچی اوپر اوپر چکا ہوں چیزوں کو کور کریے خدارہ آپ پاس اوپشن نہیں ہیں کراچی اوپشن کا جو ٹیسٹ ہوگا دسمبر کے اندر ہوگا اگر نام نہیں آیا خدارہ خدارہ ماباب کے پیسے حرام نہیں کرو میرا پیارا بیٹا اس کے بیچے میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ سمپل طریقے اس کو تیاری کرنا سٹارٹ کرو تیاری کرنا کرو اتنی شیٹ نہیں نہیں ہوں گی کراچی اوپشن کے اندر بہت سارے دپارٹمنٹ سے آرکیٹیکسر کہنے کهنے بھی ہے آپ کے پاس اور ڈیفرن دپارٹمنٹ بھی ہے آپ پاس سمپل طریقے سے بی ایٹی بی ایس کے لیے جو آپ کے پاس سفٹر کے لیے بڑا مشہور تقریہ ایدار ہے ایک اچھا ایدار ہے کہنے کا مقصد ہے کہ تیاری کرنا سٹارٹ کرو دسمبر کے دیفائن کر چکا ہوں کراچی ایو کے اندر آپ کے تین سج ڈیٹس ہوں گے اور پھر انگلیش اور آئی کی ہیں آپ کے پاس سمپل طریقے سے ریکارڈ سیشن شامل ہے ریکارڈ آپ کلاس مل رہے جو کلاس اگر آپ کی مس بھی ہوگی آپ ریکارڈ فارم بھی مل سکتی میرے پیارہ بیٹا فیس انگریز کرنا میں چاہتا تھا آپ کو معلوم ہے ہمارے ہی مل کے اندر ایسے بھی مشیل ریکارڈ سیشن بھی ڈال دیتا ہوں میس فیس کی سب سب شامل ہیں میس اور فیس کی کمپری ہنگلیش شامل ہیں کی اگلیش کے اوپر میں آپ دیٹیل کے اگر بیس آپ ریکارڈ لیکش جو بھی بیٹھ کے تیاری کرو کسی کے پاس جا کے تیاری لازمی کرو اگر آپ پہلی اٹیمٹ کو نہیں نکال سکے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں بھائی ہارنا نہیں ہے میرا